ہمیت کرتا ہوں کہ بہتری ہوں گے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل عدد کی روشنی میں خیر مقدم ہے آج ہم نانندی کا سینٹ اپ اگزام میں جو آن کوشن پوچھا گیا سبھی کوشن کا آنسر ہم کرنے والے ہیں اسی لئے ویڈیو میں پورا بنے رہیں گے اور پورا انتق ویڈیو دیکھیں گے اور ویڈیو کو اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو میں اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں گے پہلا کوشن ہے صدامہ چریتر سرسک پاٹ کے رچناکار کون ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آپسن سی یعنی نرتم داس کیا ہوگا اس کا آپسن سی یعنی نرتم داس ہو جائے گا اگلا کوشن ہے دوسرا نمبر کوشن ہے قوی راج پنڈیت سخدیو ساسری کس پیت کے ڈاکٹر تھے کس پیت کے ڈاکٹر تھے آئیروید کے کس کے تھے آئیروید کے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آئیروید چلیے اگلا کوشن ہے تیسرا نمبر میں وبدہ سے ملتے جلتے ارث والے سبدا وبدہ مطلب کیا ہوتا ہے دکھ تو اس کا کیا ہو جائے گا آنسر بی ہو جائے گا چکتسا کا چکر سے سر سکع ہاس وین کے لیکھا کیسے بیمار پڑے تو کیسے بیمار پڑے ادھی کھا کر کیا ہو جائے گا دکھا کر ہو جائے گا اگلا کوشن ہے آپ کا کوشن ہے کھیا کرپوری ٹھاکر کا نیدھن کیسے ہو تو ہردہیہ اس کے کسی ہو کھرپوری ٹھاکر کا نیدھن میں إلى دکھا معدار سے اگلا کوشن ہے آریان کملیی ولی جو رچنا ہے وہ کیا ہے صدام صداملات hayır فکر کیہ ہے خوشبو رچتے ہیں ہاتھ کیا ہوگا خوشبو رچتے ہیں ہاتھ اور ایک بات ہے کہ اگر ویڈیو اگر کوالٹی اگر اچھا نہ دیکھیں تو آپ یہ سکرین کو تھوڑا ٹچ کریں ٹچ کرنے کے بعد سائیڈ میں تری ڈوٹ دیکھے گا اس میں جا کر کے جو ہے پی پی میں چین کر دیجئے گا دو سو چالیس ہوگا تو آپ پھر صحیح سے دیکھے گا آپ کو اگلا کچھ نہیں کرپلی ٹھاکر کب مخمنطری بنے تھے تو کب مخمنطری بنے تھے 1952 میں بیہر میں پہلا آم چنا ہوا تھا بلاری کا عرث کیا ہوتا ہے اگلا ہے بلاری کا عرث کیا ہوتا ہے لتا یہ پھر لتا تو کیا ہوتا ہے لتا ہوتا ہے اگلا کوشن ہے متوالا کے سمپادک تھے متوالا کے سمپادک تھے نیرالا عرون کمل دن کر کون تھے تو نیرالا متوالا کا سمپادک کون تھے نیرالا تھے اس کے بعد صدا بہار پیڑ کے نام صدا بہار پیڑ کے نام کیا ہے تمال کیا ہوگا تمال اس کا انصر ہو جائے گا اگلا کوشن ہے بٹیا آج اسکول نہ جاؤ سیمنے کی سامنے کی چھیک ہے کس نے کہا دادی مانے کس نے کہا تھا دادی مانے اس کا انصر کیا ہو جائے گا اے یعنی دادی مانے اگلا کوشن ہے پراجین انگ مہا جنپت آدھونک کال میں کس جیلے میں ہے تو آدھونک کال میں کس جیلے میں ہے انگ مہا جنپت کا پراجین جو ہے وہ آدھونک بھاگلپور میں ہے کہاں پہ ہیں بھاگلپور میں اگلا کوششن ہے آپ کا چتر نے چترہ نے کس کو پایا جہاں سی کرانے سرسک قویتہ کے آدھار پر بنا تو اس کا کیا ہو جائے گا ارجن کو کس کا ہو جائے گا ارجن کو اگلا کوششن ہے چند دھاری مثلہ کالج کہاں پہ ہے تو یہ مثلانچل میں ہوگا اب مثلانچل کہاں پہ ہیں یہ دربنگا میں پڑتا ہے مثلانچل چلی اگلا ہے کائمور کے وشنو شنکر تیواری کے ایتلیٹ بیٹیا کا نام ہے کیا ہے ایتلیٹ بیٹیا کا نام سونی ہے کیا ہے سونی ہے اگلا ہے خیما کس دکان پر کام کرتا تھا تو خیما چائی دکان پر کام کرتا تھا کہاں پہ چائی دکان پر کہاں پہ کام کرتا تھا چائی دکان پر نیرالا کامینی کنچنگ تیاغ گرہستر ہی بنے کیا ہوگا اس کا انصار سنیاسی ہوگا اگلا کوشن کیا ہوگا اگلا انسر اٹھارا نمبر کا اٹھارا نمبر کبیر کیسی باتیں کہتے تھے کبیر کیسی باتیں کہتے تھے آنکھو دیکھی بات کہتے تھے سن سنائی کی بات نہیں کہتے تھے بلکہ آنکھو دیکھی بات کہتے تھے ارسیا کی بڑی بیٹی کس کو کہتے ہیں نندہ کو کہتے ہیں اگلا کوشن ہے بیس نمبر میں میٹھے وچن بولنے والی اس طریقوں کہتے ہیں مردو بھاسنی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے نظر شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اشوک کا سستر تیاغ اشوک کا سستر تیاغ سرسک پارٹ ہے کیا ہے ایک ایک آنگ کی ہے کیا ہے ایک آنگ کی ہے میرے اللہ مجھے بچانا کس سے بچانا برائی سے بچانا اگلا ہے سرچن یعنی تیز نمبر میں سرچن چک سیتل پارٹی آدھی کس کے لئے بنا رہا تھا تو مینو کے لئے کس کے لئے بنا رہا تھا مینو کے لئے اگلا کوشن ہے ایک پنث دو کاج یہ کیا ہے ایک پنث دو کاج یہ کیا ہے لوگوں کتے ہیں محاورہ ہے سنیوک تواک ہے کیا ہے تو ایک پنث دو کاج محاورہ ہے کیا ہے محاورہ ہے اگلا کوشن ہے آپ کا پچیس نمبر پر پنچانند چودری کا گھر کس ٹولی میں تھا ٹھیس کہانی کے آدھار پر بتائیں کس ٹولی میں تھا اتر ٹولی دکچن ٹولی تو کس ٹولی میں تھا برہمن ٹولی میں پنچانند کس ٹولی میں تھا برہمن ٹولی میں اگلا کوشن ہے نٹ جائی کا ارث کیا ہے نٹ جائی کا مطلب ہوتا ہے مکر جانا کیا ہوگا مکر جانا اگلا انصر ہے کس کے دوہی کے سمبند میں کہا جاتا ہے گاغر میں ساگر تو بیہاری کے دوہی کے بارے میں کہا جاتا ہے اگلا کوشن ہے ہنرو کا جل پرپات کی اونچائی کتنی ہے ہنرو کا جل پرپات کی اونچائی دو سو تالیس فورٹ اگلا ہے بالگویند بھگت کے مستسک پر کیسا چند لگا رہتا تھا تو بالگویند بھگت کے مستسک پر کیسا چند لگا رہتا تھا رام نمی والا کیسا رام نمی والا اگلا ہے تیس نمبر میں جب سب جگہ سب کال میں کون فلے فلتے ہیں تو کون فلے فلتے ہیں تیس نمبر کا تیس نمبر کا ہو جگہ کرم ویر کیا ہوگا کرم ویر جو ہر جگہ فلتے فلتے ہیں وقتی تو کو نکھارنے کا کام کون کرتی ہیں ہمیسا کیا کرتی ہیں بادہیں کرتی ہیں بادہیں اس کا صحیح ہو جائے گا اگلا ہے حامد کی دادی کا نام کیا تھا تو یہ اچھی طریقے سے آپ کو پتہ ہے حامد کا دادی کا نام آمینہ تھا اگلا ہے اسلام کی نگاہوں میں سب کیا ہے ایک برابر ہے اسلام کی نگاہ میں سب کیا ہے برابر ہے ہمارے کاروان کو کس کا انتظار ہے منزلوں کا انتظار ہے کس کا انتظار ہے منزلوں کا منزلوں کا انتظار ہے اگلا کوشن ہے حامد کے پاس کتنے پیسے تھے تو حامد کے پاس کتنے پیسے تھے تین پیسے تھے حامد کے پاس کتنے پیسے تھے اس کوفشن اے تین پیسے تھے اگلا کوشن ہے آپ کا جل جلہ کہتے ہیں تو جل جلہ کسے کہتے ہیں بھوکم کو کہتے ہیں جل جلہ بھوکم کو کہتے ہیں چلیے اگلا کوشن ہے بالگویند بھگت پاٹ ہے کہہ ایک ریکھا چتر ہے بالگویند بھگت کہہ ایک ریکھا چتر ہے اگلا ہے ہنڈر جل پر پاٹ کا سمبند ہے سورن ریکھا ندی سے کسے سورن ریکھا ندی سے اگلا کوشن ہے آپ کا وہ اسطحان جہاں سے ندیا نکلتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ادگم اسطحل کہتے ہیں دھتورہ اور سونا دونوں ارث کس سبد سے نکلتا ہے دھتورہ اور سونا دون عورت کی سب سے نکلتا ہے کنک سے نکلتا ہے اگلا کوششن ہے چالیس نمبر کا ایک تالیس نمبر کا فنشور ناث رینو رچت کہانی کا نام ہے کیا ہے فنشور ناث رینو کہانی رچت کا کہ ٹھےس ہے اس کا انصر کیا ہو جائے گا ٹھےس اگلا کوششن آپ کا کرم ویر کیسے کٹ کر سڑکے بنا دیتی ہیں تو پروتوں کو کٹ کر سڑکے بنا دیتی ہیں اگلا ہے پتی کی مردو پر روتی پتوہو کو بال کو ان بھگت کیا ماننے کو کہتے ہیں کیا منانے کو کہتے ہیں یہاں پہ ماننے ہو گیا منانے ہوگا تو اتصو منانے کو کہتے ہیں اگلا ہے سریر کی سرکچہ کے لیے پہنی جانے والی چیز کو کیا کہتے ہیں شیروانی کوٹ یا کوچ سریر کی سرکچہ کے لیے کیا کہتے ہیں گوچ کہا جاتا ہے سرکچہ کوچ جسے ہم کہتے ہیں سرک چھک وچ بھی کہتے ہیں اور سرور کا کیا ہو جائے گا سرور کا چھندی ویسیت اس کو آلہ گلگ کرنا ہے تو اس کا کیا ہوگا سر جوڑ ور سر جوڑ ور ہو جائے گا تو سرور ہو جائے گا اب اگلا کوششن ہے چھالیس نمبر پہ چھالیس نمبر میں کہتا ہے کہ وہ گھر سے نکلا اس واقع میں کس کارک کا چن ہے کس کارک کا چن ہے آپادان کارک کیا ہے آپادان جیسے پیڑ سے پتہ گرتا ہے یہ آپادان ہو گیا یعنی سی آگیا ہے تو یہاں پہ ایسا ہو جائے گا جس سنگیہ سبدوں سے کسی کے گن یا سو بھاو کا پتہ چلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ویکتیوہ چک بھاوہ چک کیا ہو جائے گا یہاں پہ بھاوہ چک یہاں پہ گن پتہ چلتا ہے اگلا ہے کنٹ سے اچارت ہونے والا سبد کنٹ یعنی جو گلہ سے نکلنے والا تو کیا ہو جائے گا یہ کو ہو جائے گا اگلا کشہ jane ورنو کے سارتک سموں کو کیا کہتے ہیں وق کہتے ہیں سب دکتہ ہیں ورنو کا اگر سارتک سموں ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے پہلے شبد کہیں گے اگلا ہے پریم چند پرمود میں بیٹھا نہیں جاتا وق کس وادچ کا ادھارن ہے تو یہ کس وادچ کا ادھارن ہے کرم وادچ کا ادھارن ہے کرن وادچ کس کا کرن وادچ اگلا کشہ jane اپ کا اکیہ ون نمبر میں کھٹیا سب دے ہیں کیا ہے کھٹیا شب دے ہیں تدسم ہے تدبہ ہو ہے تو کیا ہوگا دسیج ہے کیا ہو جائے گا دسیج ہوگا اگلا کوشن ہے آپ کا پراجہ سب دمیں اپسرگ ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا پرا ہوگا کیا ہوگا پرا ہوگا اگلا کوشن ہے اگتا ہوا سورج میں کون پدبند ہے اگتا ہوا سورج میں تیرپن کا کون پدبند ہے تو یہ ہوگا سنگیا پدبند کیا ہو جائے گا سنگی اپد بند ہے چطربھج کس سماس کا ادھارن ہے تو چطربھج کس سماس کا ادھارن ہے بہوبری کا اس کا اپسن ایسے ہی ہو جائے گا پچپن میں آپ ہی چلا جاؤں گا یہاں آپ سرونام ہے کون سا سرونام ہے تو یہ نجواجک سرونام ہے کون سا سرونام ہے نجواجک سرونام ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اگلا کوشن ہے چھوٹا لڑکا دوڑ رہا ہے اس واقع میں کیا ہے چھوٹا چھوٹا کیا ہے سرونام ہے چھوٹا لڑکا دوڑ رہا ہے اس واقع میں چھوٹا کیا ہے مطلب یہ ویسیستہ کو بتایا جا رہا ہے تو چھوٹا کیا ہو جائے گا ویسیسن ہوگا دیو کی استرلنگ دیو کی استرلنگ کیا ہو جائے گی دیو دیوی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا دیوی تو کیا ہو جائے گا دیوی ہو گا اس کا استرلنگ اگلا کشن ہے نمڈ میں ندی کا پریعاوچی نہیں ہے یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے ندی کا پریعاوچی نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا سرور ہوگا کیا ہوگا سرور ہوگا اگلا ہے آنکھ مارنا محورے کا ارث ہے آنکھ مارنا محورے کا ارث کیا ہوتا ہے آنکھ میں مارنا اشارہ کرنا تو کیا ہو جائے گا اشارہ کرنا ہوگا کیا ہوگا اشارہ کرنا اگلا ہے ادگم کی درستی سے سبد کے کتنے بھید ہیں ادگم کی درستی سے سبد کے کتنے بھید ہیں ادگم کی درستی سے سبد کے چار بھید ہیں کتنے بھید ہیں چار بھید ہیں ادگم کی درستی سے اگلا کوشن ہے یہ کوشن ختم ہوا تو اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں اگلی